یہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فیس بک ایرز ٹارگٹنگ اپڈیٹس کے برے بتانے لگوں جو کہ فیس بک دوہزار چوبیس میں لے کے آئے تو وہ کون سی اپڈیٹس ہیں آپ نے کس طرح سے ان کو فولو کرنا ہے اور میری طرف سے کیا ٹپس ہیں جن کو آپ نے لازمی فولو کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی پوائنٹ آپ نے میس نہیں کرنا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کر دینا ہے اور شیئر کر دینا ہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میرے سے کوئی سرویس چاہیے آپ مجھے انسٹرگرام پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے سے ایرز چلوانے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے سے کنسلٹنگ چاہیے آپ اس کے لئے بھی آپ میں سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میں سے کوچنگ لینی ہے اس کے لئے بھی آپ میں سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میں سے ورسپ چیٹ سپورٹ چاہیے اس کے لئے بھی آپ مجھے انسٹرگرام پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ اپڈیٹس کیا ہے اپڈیٹس یہ ہے کہ فیس بک جو ہے وہ گریجولی جو انٹرسٹ ہے وہ ریموف کر رہا ہے جس میں کچھ انٹرسٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں ہیلتھ کیئر ہے میڈیسن ہے ڈائی وارس ہے ویڈو ہے نی پیڈ ہے اور مسلس ہے ان طرح کے جو انٹرسٹ ہے ڈیٹیل ٹارگٹنگ انٹرسٹ ہے فیس بک جو ہے ان کو گریجولی ریموف کر رہا ہے اور اور بھی کافی سارے انٹرسٹ ہیں جو کہ فیس بک نے ریموف کر دی ہیں تو اگر آپ انٹرسٹ ٹارگٹنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے خطرہ ہے جن کو اگر آپ انٹرسٹ ٹارگٹنگ ابھی تک انٹرسٹ ٹارگٹنگ کو آپ فولو اپ کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے خطرے کا گھنٹی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا پڑے آپ کو انٹرسٹ ٹارگٹنگ کو تو اب آگے آپ کا کیا پلان ہو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ انٹرسٹ ٹارگٹنگ کرتے ہیں اور انٹرسٹ جو ہے وہ ریموف ہو رہے ہیں فیس بک سے اب آپ کو کیا ٹارگٹنگ کرنے چاہیے اب آپ نے جب بھی ایڈز چلانے لگنا ہے تو آپ نے ہمیشہ اپنے مائنڈ میں براڈ آرڈینس کو لازمی رکھنا ہے اور ایڈوانٹیش شوپنگ کمپین ان دونوں کو آپ نے لازمی ٹیسٹ کرنا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سکیل اپ میں مدد دیں گی اور ایسی کمپین ہے جس سے جو آپ اچھے ریزلٹ اچیف کر سکتے ہو دیکھیں جب تک آپ انٹرسٹ ٹارگٹنگ کر رہے تھے تو ٹھیک تھا لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ انٹرسٹ بھی ریموو ہو جائے جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں کیونکہ فیس بک جو ہے وہ ایسا ای آئی کو انوالف کر رہے ہیں ٹارگٹنگ میں تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر انٹرسٹ کو ریموو کر رہے ہیں تاکہ اس کے جو مارکیٹر ہیں جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ یا تو ایڈوانٹیش شوپنگ کمپین کو یوز کریں اور یا تو وہ براؤڈ آڈینس کو یوز کریں اس وجہ سے اب آپ نے فوکس کرنا ہے براؤڈ آڈینس پر یا ایڈوانٹیش شوپنگ کمپین میں تو اس میں آپ کو پتہ کیا پلان بنانا ہے اس میں آپ کو پلان یہ بنانا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ نے خرائیٹیف بنانے ہے جتنے زیادہ آپ خرائیٹیف ہو سکے وہ ٹیسٹ کریں اب خرائیٹیف بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہو کہ پروڈکٹ کیا ہے اس کے پراداسٹ کیا ہے اس کو آپ نے ایک اس طرح سے ریپریزنٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو کنسپٹ ہے تو آپ جو ہے ایک اچھی کریٹیف بنا سکتے ہو ملٹیپل کریٹیف بنا سکتے ہو تو اس وجہ سے آپ نے اپنے کریٹیف پہ زیادہ فوکس کرنا ہے بروڑ آڈینس کے ساتھ آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ایڈوانٹیج پر شوپنگ کمپین کے ساتھ آپ نے اس کو رن کرنا ہے تو یہ دونوں کمپین جو ہے آپ نے لازمی یوز کرنی ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں اگر انٹرسٹ اویلیبل ہے آپ کی آڈینس سے ریلیٹیڈ تو آپ ان کو سیلیٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے ادروائز آپ کا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ بروڑ آڈینس پہ ہونا چاہیے کیونکہ فیس بک جو ہے وہ گریجلی انٹرسٹ ریموف کرتے ہیں